پوری دلی میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جسے کہ راجدھانی ٹھٹر رہی ہے دلی کا پارا لگتار گرتا چلا جا رہا ہے موسم ببھاگ کے مطابق آج صبح دلی کا سب سے ٹھنڈا دن رہا ہے اس موسم میں اگر دیکھا جائے تو عدیق طب تاپان دلی کا آج 9.8 ڈگری درج کیا گیا ہے اور موسم ببھاگ کے مقابلے ان مطابق اگلے 48 گھنٹے تک راجدھانی دلی میں ٹھنڈ کا کچھ ایسا ہی کو حرام رہے گا چونکہ ادھیک طب تاپمان عوصت سے قریب 10 ڈگری نیچے کے آس پاس چل رہا ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ دلی واسن کو ٹھنڈ کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہے لیکن اسے اگر آپ موسم بگجانیکوں کی رائے کے حساب سے سمجھے تو یہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ شیط لہج جیسی ستی ہے لیکن ہاں ٹھنڈ زیادہ ہے جسے عام لوگوں کو دکتوں کا سامدہ کرنا تک رہا ہے دلی پر سردی کا حصہ تم جاری ہے آج موسم کا سب سے ٹھنڈہ دن رہا صبح کا تاپمان 4.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا موسم ببھاگ نے چتاب نہیں دی ہے کہ اگلے دو تین دنوں تک دلی والوں کو کچھ ایسی ہی ٹھنڈ اور کوہرے کی آزد ڈالنی ہوگی صبح کے ساڑھے پانچ بج رہے ہیں دلی کی سڑکوں پر کوہرے کا لحاف پڑا ہے سردی نے دیش کی رازدھانی پر اپنا شکنجہ کس لیا ہے دھن دھتنی کہ پچاس میچر دور کی چیزیں دیکھنے میں آنکھیں دھوکھا کھا جائیں نیسال کا آگاز سب سے ٹھنڈی رات سے ہوا اور اس کے بعد سے ٹیمپریچر سدھرنے کا نام نہیں لے رہا اس وقت میں کڑاؤں دلی کے انڈیا گیٹ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی اور انسی آر کا کس طریقے کا نظارہ ہے چاروں طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوہرے نے پورے علاقے کو اپنی چادہ سے اوڑ رکھا ہے دلی اور انسی آر کا عموماً یہی نظارہ آپ کو کسی بھی سڑک پر کسی بھی کونے کسی بھی گلی کچھے پر نظارہ جائے گا دوہزار بارہ کے دسمبر کا آخری دن موسم کی درشہ بدل کر گیا رات جتنی سرد تھی صبح اس سے بھی زیادہ ہار کپانے والی اور اب دو جنوری کی صبح نے پہلی جنوری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے دلی کی صبح سب سے زیادہ تھنڈی رہی آج کا تاپمان چار درشملہ آٹھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا گیٹ نظر نہیں آرہا ہے کوہرے کی چادر ہے تھنڈ ہے اس وجہ سے انڈیا گیٹ بلکل نظر نہیں آرہا ہے میرے لیفٹ سائیڈ پر ساؤتھ بلوک ہے اور پھر نورتھ بلوک ہے یہ بھی کوہرے کی چادر سے ڈھکے میں حالکہ یہ ہلکے ہلکے نظر ضرور آرہے لیکن راشت پتی بھون پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نظر نہیں آرہا ہے سورج نکلنے کا وقت ہو چکا ہے لیکن سورج دیکھنے ہی رہا سرد ہواوں کا ستم جاری ہے اور کوہرے کی چادر پسری ہوئی ہے بہت زیادہ پریشانی ہو رہے بیٹھے ہاتھ پہر بلکل نہیں چلتے اور آنے میں بھی بہت دیکھت ہے موسم بی بھاگ نے کہہ دیا ہے کہ ہمالے سے اترنے والی تھنڈی ہوایں میدان میں کہہر بر پا رہی ہیں ابھی کچھ دنوں تک ایسی ہی ہارت پانے والی سردی پڑے گی موسم کی مار پڑی ہے تو دلی سے نکلنے والی اور یہاں پہنچنے والی ٹرینیں بے حساب لیٹ ہو رہی ہیں دلی والوں نے آج جب صبح آنکے کھولی تو آج بھی ان کو گھنا کھورا گھر کے باہر دکھا اور اس وقت ہم موجود ہیں نئی ڈلی ریلویس ٹیشن پر جہاں پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے ٹرین یا تایات پر اس گھورے کی وجہ سے ٹرینوں کی آواجہی پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے دراصل جمہو کشمیر اور ہمانچل میں پشچمی گھڑ بڑی کی وجہ سے بھاری بھاری ہوئی ہے حالانکہ پشچمی گھڑ بڑی کا وہ دور بھی چکا ہے لیکن اس گھڑ بڑی کی وجہ سے بہنے والی تھنڈی ہوایں اتر بھارت کے میدانی علاقوں کی ہڈی اگلا رہی ہیں سنہ علیہ اکت نتین جائن کے ساتھ جرہ گوٹھی ڈلی آج تک ڈلی کے ساتھ ساتھ پورے اتر بھارت میں کڑا کے کہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے جمہو کشمیر میں پارا سننے کے کافی نیچے چلا گیا ہے جب بھی ہمانچل پنجاب راجستان اتر پردیش میں بھی شیط لہر کی کافی چند پرکوب دیکھنے کو مل رہی ہے تھنڈ کے وجہ سے لوگوں کا جینا دراصل محال ہوتا جا رہا ہے جو شری نگر کا شرنگار ہے وہ سہما ہوا ہے ڈل جھیل ٹھٹھر گئی ہے کناروں پر پانی جمنے لگا ہے پاراشونے سے چار دگری نیچے لڑک گیا ہے پچھلے دو دن کے دوران اس موسم کے سب سے تھنڈے دن چل رہے ہیں بیتی رات شری نگر کا تاپمان مائنس چار ڈگری ریکارڈ کیا گیا جو اس موسم کا سب سے کم تاپمان ہے اب تاپمان اس حد تک گھر چکا ہے کہ پانی جو ہے وہ بھی جمنے لگا ہے ہم شری نگر ڈل جل کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ برف میں بدل رہا ہے کشمیر میں کڑاکی کی تھنڈ پڑ رہی ہے لوگوں کے لیے سردی دشواریاں لے کر آئی ہیں تو صبح صویرے اب نکلنا ہوتا ہے بہت سردی ہوتی ہے جمعو کا بھی حال برا ہے سب سے زیادہ دکت تو شردھالوں کو آ رہی ہے حالانکہ سردی ان کا راستہ نہیں روک پا رہی لیکن دور دور سے آنے والے شردھالوں پریشان تو ہو ہی رہے ہیں ادھر پنجاب پست ہے ہار کا پانے والی تھنڈ نے چندگڑ کی صبح کو سونا کر دیا ہے سڑکوں پر اکی دکھ کے لوگ ہی نظر آتے ہیں ہریانہ پنجاب ہیماچال اور چندگڑ میں ایک طرف جہاں شیط لہر سے کڑاکے کی تھنڈ پڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف کہیں نہ کہیں گھنا گوہرہ جن جیون کو است ویفت کر رہا ہے اگر اس پورے ریجن کی بات کریں تو ایک طرف ہیماالے پر پڑی ہوئی برف کا اثر ہوتا ہے تو دوسری طرف کم ویسٹرن ڈسٹربینس کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے جو تھنڈی ہواے آتی ہیں وہ بھی یہاں پر سہرن پیدا کرتی ہیں راجستان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے جائپور میں آگ کی تپشی اس حملے کو روک پا رہی ہے کانپور کی تصویر بھی الگ نہیں ہے کوہرے نے شہر کو ڈھک رکھا ہے سردی ستا رہی ہے اتر بھارت میں پارا سامانے سے چار سے چھے ڈگری کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے میدانی علاقوں میں آج سب سے کم تاپمان مزفر نگر کا رہا وہاں پارا شونے دس ملو چھے ڈگری ریکارڈ کیا گیا شونے نگر میں تاپمان شونے سے چار ڈگری نیچے چلا گیا ہے جبکہ جمہو شونے سے ساڑھے چھے ڈگری نیچے پر ٹھٹھو رہا ہے چندگڑھ میں پارا چار دش ملو دو پر اٹک گیا ہے جائپور کا نیونٹم تاپمان پانچ دش ملو دو ڈگری دہا دلی چار دش ملو آٹھ ڈگری پر سہر رہی ہے کل ملا کر پورا اتر بھارت سردی کے سائے میں ہے اور اگلے تین چار دنوں تک موسم کا مزاج بدلنے والا نہیں ہے آج تک بیرو